مدینہ منورہ سے کوئی تین سو کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے اس کو مدان سالے کہا جاتا ہے اس علاقے میں حضرت سالے علیہ السلام کی قوم عباد تھی اس قوم کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے یہ قوم حضرت حود علیہ السلام کی قوم کے اہمسر تھی حضرت حود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے جس کی باقیات آج کل بیرین کے سہرہ عبار میں موجود ہیں سامین قوم سالے یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا وہ بہت لمبے چوڑے اور طاقتور تھے انہوں نے پاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدد کا مقابلہ کر سکتے تھے جب حضرت سالے علیہ السلام نے ان کو اللہ کی تبلیغ کی تو وہ کہتے تھے ہمارے عظیم و شان گھروں کو دیکھ کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں کیا ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے اگر ہے تو اس کو لے کر آؤ انہوں نے حضرت سالے علیہ السلام سے موجزے کا مطالبہ کیا چنانچہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی کا بچہ نمدار ہوا لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے لیکن انہوں نے اللہ کی نشانی کی تکفیر کی اور اونٹنی کے بچے کو مارنے کی کوشش کی وہ اس کو مار تو نہ سکے لیکن انہوں نے اونٹنی کے بچے کو زخمی کر دیا اونٹنی کا بچہ روتا ہوا چیختہ چلاتا ہوا پہاڑی میں گم ہو گیا حضرت سالے نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کہ جھوٹا نہیں ہوگا تو اللہ نے حضرت سالے کو اور کچھ اور لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اس قوم کو ایک سخت چنگار نے آ پکڑا وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے فرشتے کی وہ چیخ یا چنگار اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹکے اور گھروں میں پڑے پڑے ہی علاق ہو گئے وہ جتنے بھی طاقتوار تھے لیکن اللہ سے زیادہ زوراور نہیں ہو سکتے بے شک اللہ برطر اور عالی ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب اس علاقے سے گزرے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انوار پر استراب تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جلدی میں ہیں وہاں کے لوگوں نے کوئن کا پانی پیش کیا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسخاب کو منع فرما دیا اور وہاں سے جلدی سے نکلنے کا حکم دیا صحابہ نے استراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے یہ علاقہ حضرت صالح علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا وہاں نہ رکھنا اور پانی نہ پینا ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں عذاب الائی کا سن کر عام انسان اندر سے دیل جاتا ہے تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے بلکل ایسے ہی قوم لوت کے ساتھ ہوا وہ لوگ ہام جنس پرستی جیسے مکرو کام میں پڑ چکے تھے حضرت لوت علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خبردار کیا لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں وہ اس قدر غرب تھے کہ لوت علیہ وآلہ وسلم کو ستانہ شروع کر دیا لوت علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کے عام اثر تھے اپنی قوم کو انہوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوت علیہ وآلہ وسلم کی طرف بیجے انہوں نے لوت علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ رات و رات اپنے اہل و غیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے چنانچہ صبح کے وقت قوم لوت پر اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر تیب بیتہ کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا آج جدید سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر تھی تو اس وقت آسمان سے شاب ساکب کی بارش ہوئی تھی وہ پتھروں کی بارش آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی یہ اپنی دنیا میں مگن تھے ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کرناک عذاب تھا اللہ ہمیں اپنے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے عذاب سے بجائے جو یقینا ہمارے لئے بہت باری ہے سامین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس سے سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو موسیقی